پیپلز پارٹی کے جیالو جیالیو ماہوں بہنوں بزرگو میں سچ پوچھوں سچ بتاؤں تو آج جناب چیرمین صاحب دو باتیں وارداتیں ہو گئی ہیں مجھ پہ ایک تو یہ کہ اتنا بڑا بڑا اتنا بھرا ہوا بڑا مجمع لیاقت باغ کا اس میں بیٹھے بیٹھے بھی اس کی گرم جوشی دیکھتے بھی اس سرد ہوا میں اس تھر جانے والے موسم میں مہت برف ہو گیا اور توڑی ہے ہمت ہے راول پنڈی دے جیالیو اور پاکستان اور پنجاب دے دوسرے پر شہران توان حال جیالیو کہ تسی یہ گرم جوشی نال اور گرم خون نال بیٹھے ہو ایتھے تھر گئی ہے ایتھے زمین تھر گئی ہے آسمان تھر گیا ہے پر پاکستان بھی بس پارٹی دا راول پنڈی دا پنجاب دا خیبر پختور خوا دا بلوچستان دا سندہ آزاد کشمیر دا گلکت پلسستان دا جیالا اوہ نہیں تھریا دوسری گل دوسری بات جو معاواردات ہوئی ہے وہ یہ کہ ہمارے دو وزیر وزراء آزم کے بعد چیئرمن بلاول سے پہلے مجھے جو بلایا گیا ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنی پرانی روایات پر قائم ہے کہ میرے جیسے بزرگوں کی بھی عزت کرتی ہے عزت رکھتی ہے یہ واقعی جماعتوں میں کوئی نہیں ہوتا یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جوان قائد چیئرمن بلاول بھٹو زرداری ہی ان اقدار کا امین ہے جس کے تحت ایسا ہوتا ہے جناب چیئرمن یہ وہ جائے شہادت ہے جہاں شہید بے نظیر بھٹو نے اپنی زندگی کی آخری سانس لیے پر ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے اس دفعہ اس مرتبہ یہ ایک بہت بڑا پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ایک قدم تھا اور چیئرمن بلاول کے لیے کہ گری خدا بخش کی بجائے راول پنڈی میں جلسہ رکھا لیاکت باق میں جلسہ رکھا یہ جلسہ وہاں ہوتا تھا وہاں آپ مشکل سے پہنچتے تھے وہاں آپ گاڑیاں ٹرینیں بسوں کی چھتوں پہ بیٹھ کے پہنچتے تھے یہاں آپ آسانی سے پہنچ گئے ہو اور پنڈی والوں آپ کو خاص طور پہ سلام کہ آپ نے اتنا بھرپور جلسہ کر کے چیئرمن بلاول کو بتا دیا کہ یہ آپ نے غلط فیصلہ نہیں کیا تھا یہ فیصلہ درست تھا لیکن جب بھی ہم شہید کسی شہید کی قبر پہ جاتے ہیں جیسے ہر سال ہم شہید ذنبکار علی بھٹو کی اور شہید بے نظیر بھٹو کی قبروں پر جا کے اور جلسہ بھی کرتے ہیں اور سوچتے بھی ہیں اسی طرح جب ہم شہید کی جائے شہادت پہ آتے ہیں تو ہمیں سوچنے کی ہمیں خود اتصابی کرنے کے ضرورت محسوس ہوتی ہے ہمیں شہید کی جانب سے یہ پیغام ہوتا ہے کہ میں اس وقت آپ کی قیادت نہیں کر سکتی ہوں لیکن آپ سوچیں آپ خود اپنے اندر دیکھیں وہاں سے میرے اصول آپ کے اندر سے نکلیں گے وہاں سے شہید ذنبکار علی بھٹو بولے گا آپ کے اندر سے بے نظیر بھٹو کی آواز آئے گی پر آواز جب آئے گی میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا آواز جب آئے گی جناب چیئر وین جب ہم بے نظیر بھٹو شہید اور ذنبکار علی بھٹو شہید کے دیئے ہوئے اصولوں پر اور اسماق پر اور ان کی ہدایات پر عمل کریں گے آپ کر رہے ہیں محنت گلی گلی کچا کچا آپ پھر رہے ہیں آپ کو یہ قوم پاکستان کی نوٹس کر رہی ہے آپ کو دیکھ رہی ہے آپ کا امتیاز تسلیم کر رہی ہے باقی آپ دیکھتے ہیں کہ بلیوں کی طرح کیشی کی کی کر کے پارلیمنٹ میں لگے ہوتے ہیں ایک آواز جو اپنی عمر سے کہیں زیادہ سنجیدہ اور شاہستہ ہے پارلیمنٹ میں بھی یہ دنیا دیکھ رہی ہے وہ چیئرمن بلاول بھٹو ذرداری کی ہے اور اس نوجوان نے ان بزرگ سیاستان سفید بالوں والوں کے کو یہ رستہ دکھایا ہے کہ آپ اپنا سارا موقف بھی بیان کر سکتے ہیں آپ اپنے دل کی ساری بات بھی بیان کر سکتے ہیں پر ایک دھیمی شیری شاہستہ آواز میں جس طرح آپ نے کہا اگر یہ ہاؤس آف کومنز میں کہا جاتا تو اس کو خود جس کے طرف جس کی طرف اشارہ تھا وہ خود اس کو یقین انتہائی تعریف کرتا داب دیتا اس طرف کی اس مزاج مزاق مزاق کی جب آپ نے کہا یہ نہیں کہا تھا یہ اب بن گیا ہے بڑے پیار سے بڑے ہی خوبصورت انداز سے آپ مجھے ٹیلیویجن پہ باقی لوگ بھی سن رہے ہوں گے مجھے بتائیں اس میں کیا خرابی غلطی ہے یہ تو ایک اتنی خوبصورت سی پارلیمانی چوٹ تھی پرائیم نیسٹر الیکت کہتے ہیں پرائیم نیسٹر الیکت تھا امران خان اس وقت پر چیرمن نے ایسی اس میں ایک اضافت لگائی اور ہستے ہوئے کہا کہ آئی آلسو کانگریجولیٹ پرائیم نیسٹر سیلیکٹ اور سیلیکٹ پہ خود امران خان پہلے تو ٹیسٹ بجا گیا اس کو سمجھ نہیں آئی بعد میں وہ غصہ کھاتے ہیں اب وہ ہر بات پہ غصہ کھاتے ہیں اب ان کا نام ہی پرائیم نیسٹر سیلیکٹ بن گیا ہے سیلیکٹڈ پرائیم نیسٹر بن گیا ہے تو یہ دوسری بات عرض کروں گا کہ جب ہم ان اصولوں پہ جاتے ہیں بے نظری شہید اور دلکار علی بٹو شہید کی تو وہ پانچ اصول ان کی طرف ہمیں واپس لوٹتا ہوگا وہ پانچ اصول کے اسلام ہمارا دین ہے جمہوریت ہماری سیاست ہے سوشلزم ہماری معیشت ہے طاقت کا سرچشمہ عوام ہے اور شہادت ہماری مندل ہے آج ان اصولوں پر معیشت کے اصولوں پر سیاست کے اصولوں پر واپس لوٹتا ہے دنیا میں ایک بوران ہے سرمایہ داری ایک ساری دنیا میں بوران میں آئی لی ہے کہیں ٹرمپ وزم ہے کہیں بریکسٹ ہو رہا ہے یورپ ٹوٹ رہا ہے یا جڑ رہا ہے بھارت ایک بڑی جمہوریت اور کیپٹلزم اور سرمایہ داری کا بڑا علم بردار ایک مشکل میں سارے بھارت میں افرا تفریح ہے لاتینی امریکہ میں مسائل ہے لبنان میں مسائل ہے ہانگ کانگ میں مسائل ہے ہر جگہ مسائل ہے اور آپ نے اس وقت اب یہ پیغام سوچتے ہوئے وہ پانچ پیغام سوچتے ہوئے کھل کے اور نہ دار ہو کے یہ نعرہ بھی لگانا ہے جو ہم نے چھوڑا وہ بھولے ہوئے ہیں کہ خون دل فتار سے خون دل فتار سے خون بے ندیر سے خون بے ندیر سے میں جب بھی صدر پاکستان جناب آسف علی زرداری صاحب کو سلام کرتا ہوں تو وہ بلے شاہ کا کوئی نہ کوئی شیئر پڑھتے ہیں ان کا ایک ریکارڈڈ میسیج ہے پیغام ہے جو ابھی آم آپ کو دکھائیں گے ان کا دل تھا کہ وہ خود آتے لیکن وہ دیکھ رہے ہوں گے اور بلے شاہ کے شیئر کے ساتھ ہم ان کا پیغام چلائیں گے مردِ حُر جناب آسف علی زرداری صاحب کا کہ عرش کرسی تے بھانگا ملی